عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر تھا کہ ایک عرابی آیا جس کے پاس گوہ تھی وہ کہنے لگا مجھے لات و عزا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ تمہاری صداقت کی گواہی نہ دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا سنو پھر حضور نے گوہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے گوہ بول گوہ سنتے ہی عربی زبان میں بول اٹھی لبائکہ یا رسول العالمین تمام سعادتیں اور کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہیں حضور نے گوہ سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتی ہو گوہ نے فوراں جواب دیا اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے اور زمین میں جس کی حکومت ہے سمندر میں جس کا راستہ ہے اور جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے حضور نے کہا میں کون ہوں وہ بولی آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں جس نے آپ کو پہچان لیا وہ نجات پا گیا اور جس نے آپ کو نہ مانا وہ دونوں جہانوں میں نقصان پا گیا اس عرابی نے جب گوہ کی گواہی سنی تو وہ فوراں ہی نبی پاک پر ایمان لے آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت کا اقرار اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا علم جانوروں کو بھی ہے پھر بھی جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ختم نبوت پہ شک کرے اس سے بڑھ کر بدنصیب اور گمراہ کون ہوگا